پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹوئنٹی سریز کا دوسرا مقابلہ پاکستان نے دس وکٹو سے جیتا اور سریز میں ایک ایک کی برابری کر لی یہ ہے میچ پاکستان کے کپتان بابا رازم کی شاندار پاری کے لیے یاد کیا جائے گا بابر نے اس میچ میں نباد ایک سو دس رن بنائے اور ایک ساتھ کہیں ریکارڈ اپنے نام کر لیے انہوں نے بھارتیے ٹیم کے کپتان روحش شرما اور سویزی لینڈ کے فاہیم ناظر کے خاص کلب میں اپنی جگہ بنا لی پاکستان کی کپتانی کرتے ہوئے بابر نے ٹی ٹوئنٹی میں دوسرا شتک لگایا اس کے ساتھ ہی وہ تیسرے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے انتراشتے ٹی ٹوئنٹی میچ میں اپنی ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے دو شتک لگائے بابر آزم سے پہلے بھارت کے روحش شرما نے کپتانی کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی میں دو شتک لگائے وہیں سویزی لینڈ کے فاہیم ناظر بھی ایسا کر چکے ہیں ایشیا کپ میں بابر آزم کی فارم بہت ہی خراب تھی اور ان کے بلے سے ایک ارت شتک تک نہیں لگا جبکہ ان کی ٹیم فائنل تک پہنچی تھی اس کے بعد انہیں خراب فارم کے لیے ٹرول کیا جارہا تھا اسی ٹورنمنٹ کے دوران انہوں نے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ سے بھی اپنا پائدان گوا دیا تھا اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف میچ میں انہوں نے نباد 110 رن بنا کر شاندار واپسی کی اور ٹیم کو جیت دلائی بابر سے پہلے ویرات کولی نے بھی ایشیا کپ میں بھارت میں آخری میچ میں نباد 122 رن بنائے تھے انہیں لگ بگ 3 سال باش حدک لگایا تھا اس پاری کے ساتھ ویرات بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ پاری کھیلنے والے بلے باز بن گئے تھے انگلینڈ کے خلاف گھریلو سیریز میں پاکستان کو پہلے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے ساتھ یہ ٹیم سیریز میں برابری ہو چکی ہے پاکستان کے کھلاڑی جم کر الوچنا ہو رہی ہے جبکہ اس کے بعد دوسرے میچ میں پاکستان کے سامنے 200 رن کا لکشے تھا اسی میچ میں بابر نے واپسی کی اور 110 رن کی نبات پاری کھیلی رزوان نے بھی 50 کے اندوں پر 80 کے قریب رن بنائے دونوں نے مل کر 19.3 آور میں 203 رن بنائے اور اپنی ٹیم کو جھیت دلائی پلال کے لیے بس اتنا ہی انہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں نیو سائٹ دھنیواد موسیقی